اور ایک چیز ہم چاہتے ہیں کہ اس دیش کی پوری سکشہ ماتر بھاشا میں ہو ہندی میں، مراتھی میں، تمیل میں، تیلبو میں، کنڑ میں، ملیالم میں ہم ہماری ماتر بھاشا میں پڑھائی کریں تب ہی ہمارے بچے آگے نکلیں گے انگریجی میں پڑھائی کر کے ہمارے بچے بہت تکلیف میں ہیں ان کے دماغ پر بہت تناؤ ہے یہ میں کہہ رہا ہوں کیونکہ میں نے یہ بھگتا ہے ہم انگریجی میں پڑھ نہیں سکتے انگریجی میں سوچ نہیں سکتے انگریجی میں لکھ نہیں سکتے جو بھی کرتے ہیں ہم ماتر بھاشا میں کرتے ہیں پھر انگریجی میں اس کا بھاشانتر کرتے ہیں اور اس میں چھ گناہ زیادہ سمیں ہمارا خرچ ہوتا ہے آدمی سوچتا ہے ماتر بھاشا میں روتا ہے گاتا ہے ماتر بھاشا میں ہستا ہے گنگناتا ہے ماتر بھاشا میں پھر اس کو ودیشی بھاشا میں آپ کہہ دو تو اس کی جندگی کا سب سے بڑا بھوجہ وہی ہو جاتا ہے آپ اپنے گھر میں کر کے دیکھنا کسی بچے کو ہندی میں کچھ سکھانا ایک گھنٹے میں سیکھ لے گا اسی چیز کو انگریجی میں سکھا کے دیکھنا چھ مہینے لگ جائیں گے تو بھی ڈن سے نہیں سیکھ پائے کیوں ویدیشی بھاسا میں سیکھنا بہت مشکل ہوتا ہے ماتر بھاسا میں سیکھنا بہت آسان ہوتا ہے کیونکہ ماتر بھاسا آپ کے دل اور دماغ اس کے سب سے نزدیک ہوتی ہے ویدیشی بھاسا بہت دور ہو اور ہم ہمارے بچوں کو مارتے پیٹتے ہیں انگریجی سکھانے کے لئے میں نے کوئی انگریج نہیں دیکھا جو اپنے بچے کو مارتا ہو ہندی سکھانے کے لئے جب ان کو آپ کی ہندی کی نہیں پڑی تو آپ ان کی انگریجی کی کیوں پڑھائے ہوئے